حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نیلات کے حوالے سے ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے اس کے اعتقادی بحیل اور اس کے جو مبارک لمحات ہیں ان کو بیان کرنا اور ہن سے پڑ کرنا حاصل کرنا یا حصور جماعت کا نصیبہ ہے اس لیے میں کچھ باتیں ہنسی حوالے سے کچھ کروں گا کچھ باتیں ہنسی حوالے سے کچھ بات ہو جائے کیونکہ میرا خیال ہے کہ آج بہت نور شریف کی معلوم ہے آپ کو کون سے تاریخ ہے ربی اللہ شریف کی اب یہ بنینا اختتام کی طرف پڑھ رہا ہے تین اکتوبر کو ربی اللہ کی انتیسوی تاریخ ہے یہ مجھے یاد ہے آج اٹھارہ تاریخ ہے ربی اللہ شریف کی اٹھارہ دن سے یہ اللہ کا فضل ہے کہ مسلسل حضور کی پیدائش کا بیان سنانے والے سنا بھی رہے سننے والے سن بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ مہینہ رخصت ہوتے ہوتے اس کی کچھ برقات ہمیں اپنی جھولیوں میں سمیٹھ نہیں ہیں جتنے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں اور پڑے شاید ان کے پیچھے بیٹھے ہیں مجموعہ مجھے گھیر کے بیٹھا ہوا ہے چال پرہ سے اس لیے اگر میں سب کی طرف یوں کروں گا تو مائک سے آواز ہٹ جائے گی اگر میں آپ کی طرف توجہ نہ کروں تو بھی آپ میری طرف توجہ برقرار رکھیں اور آپ کی طرف بھی توجہ نہ کروں تو بھی آپ اپنی توجہ میری طرف رکھیں ورنہ آپ کہیں تو میں اس کو نکال کے ہاتھ میں لے گے گفتگو کروں میں چاہتا ہوں کہ چند اشار حضور کی بارگاہ میں خیراج عقیدت کے طور پر پیش کروں گا آپ سنیں گے بڑی سنجیدگی سے سمجھ کر حضور اللہ معاشد القادری علی الرحمہ کا کلام ہے اور بڑا خوبصورت کلام ہے اس کے چند اشار میں پیش کرتا ہوں آپ ملاحظہ فرمانے دروز پر پڑیئے باواز فرند اللہ رب و محمد صلی اللہ علیہ وسلم لینو عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم صلات اللہ علیہ وسلم بہر دیدار مشتاک ہے نظر بہر دیدار مشتاک ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے سمان بہر دیدار مشتاک ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاند نیرات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاند نیرات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اور صدرت المنتہا ارشبہ غیرم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشانِ قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اور سامنے جل وگر پہ کرے نور ہو منکروں کا پسرکار شک دور ہو سامنے جل وگر پہ کرے نور ہو منکروں کا پسرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آخری شیر اچھا نہیں لگ رہا آپ لوگوں نہیں اچھا لگ رہا آخری شیر سنیئے آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے ایک بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھنا جائے کہیں یہ چراب سہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے شک تو ایک بار اپنے اپنے نکان جائیے سرکار کیام ہے اپنے ریسال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے پرانے پاک کی دو بہت مشہور صورتوں کی تلاوت کی ہے آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ سورہ مبارکہ یاد ہوگی یہ دونوں صورتیں یاد ہوگی زیادہ تر بڑی یاد ہیں یا نہیں یاد ہیں یاد ہیں کتنے لوگوں کو یاد ہیں ہاتھ اٹھائیں بس اتنے لوگوں کو یاد ہیں یہ پرانے پاک میں عام طور پر پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ ہے اس لیے کہ آپ گاؤں میں چلے جائیں پہ ہاتھ میں چلے جائیں نہیں بھی جائیں تو آپ کسی گوڑے سے مزرگ سے پوچھیں یا عورتوں سے پوچھیں کہ انہیں قرآن کہیں سے نہ یاد ہو لیکن انہیں سورہ قیل اور سورہ قریش یاد ہوتی ہیں اس لیے کہتے ہیں علم طرح آپ کی زمان کے کہ سورہ علم طرح یہ آپ موسیقی 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 کسی موسیقا 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 صرف رشتداری میں نماز پڑتا ہے جب وہ رشتہ داری میں جائے گا تو نماز پڑھے گا کہ لوگ جانے کے ہاں اچھا آدمی نیک آدمی جیسے کہ ساری زندگی کبھی نماز نہیں لیکن جس وقت پروگرام میں آیا کہیں شائر کی حیثیت سے سنہ خان کی حیثیت سے تو نماز نہیں پڑھتا ہے لیکن پروگرام میں جاتا ہے نماز پڑھتا ہے اس لئے نظرانہ اچھا ہے یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں یہ ان کی بات کہہ رہا ہوں میں کسی شائر یا سنہ خان کی کوئی گستاخی نہیں کر رہا ہوں آج کل شائر اور سنہ خانوں کے خلاف کوئی بات کرنا یہ بڑی و بالے جان کی بات ہے اس کو آپ نہیں کر سکتے اس لئے کی بات تو بہت دور کی ہے اللہ تعالی رحم فرمائے اب ہم جس دعو سے گزر رہے ہیں اللہ ہم سب کو اخل سلیم دے اتفاق و اتحاق دے سارے شورا کے لئے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں تو وہ کہا کرتے ہیں اس طرح وہ کہہ دیتے ہیں ایک نمازی ایسا ہوتا ہے جو صرف جمعہ پڑتا ہے صرف جمعہ پڑتا ہے اور کوئی نماز نہیں پڑتا ہے صرف جمعہ کے دن جاتا ہے اور وہ کہتا ہے حضرت میں نے ایک جمعہ پڑھا پھر دوسرا جمعہ پڑھا اور رمضان شریف کے اندر روزہ بھی نہیں رکھتا ایک پہلا روزہ رکھتا ہے اور ایک آخری روزہ رکھتا ہے اسے پجھے ایسا کیوں کرتا ہے ان کی یاد مجھے آ رہی ہے اس لیے میں اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ وہ ان سے پوچھو کہ ایسا کیوں کرتا ہے اس نے کہا حضرت میں نے رمضان کو گھیر دیا اب کہاں جائے گا میں تو بیش میں سارے روزے میں نے رکھے نہیں رکھے والا بات لیکن ایک شروع کا ایک آخر کا رکھ لیا اور رمضان تو گھر گیا کہاں جائے گا تو ان کی یاد آئی مجھے کہ نماز پڑھو کے دو صورتیں یاد ہوں گی نماز پڑھتے نہیں صورتیں یاد کریں کسی نوجوان سے کچھوں صورتیں یاد ہے نہیں یاد ہے کیوں کیوں نہیں یاد ہے کیونکہ نماز نہیں پڑھتا جو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے اگر آپ فجر کی رکعت کو کاؤنٹ کریں تو کتنی رکعت بن جاتی ہے چار رکعت نماز ہے چار رکعتوں میں برابر اس کو صورتیں پڑھنی ہے اگر انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے سنتوں میں بھی صورتیں پڑھے گا اور جو ہے وہ فرض میں بھی صورتیں پڑھے گا تو چار مرتبہ فجر میں پڑھے گا زہر میں اگر کوئی سنت نہ پڑھنے والا بھی ایسا بے عدو آدمی ہو تو بھی کم سے کم دو صورتیں تو وہ زہر میں ضرور پڑھنا ہے دو صورتیں اصل میں ضرور پڑھنا ہے تو جو دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھے گا اسے زہر میں کیسے یاد نہیں ہوگی تو جب کسی شخص کو ٹس کرنا ہو کہ یہ نمازی ہے کہ نہیں ہے تو اسے پوچھو کہ سنت سناو اگر اسے قرآن کی دو صورتیں بھی یاد نہیں اس میں جو یہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس نے نماز پڑھے گا تو صورتیں یاد ہوگی اور کیسے بھول اس کو ساری دنیا کے نام یاد ہے لیکن صورتیں یاد نہیں اس لئے کم سے کم یہ صورتیں جو علم طلعہ قیفر سے لے کر صورتیں ناس تک تک اس کو تو آپ یاد کیجئے یہ آپ کو یاد ہونا چاہتے ہیں اس کو ضرور یاد کیجئے چلیئے آگے بڑھتے ہیں ورنہ کسی پر گفتگو ہوتی رہے گی میں نے دو صورتیں پڑھی آپ ٹینشن میں آگئے ہوں گے کہ اتنی لمبی صورتیں پڑھتی ہیں آپ پتہ نہیں کہ پتہ تک گفتگو کریں گے کیونکہ چھوٹی آیت پڑھی جاتی ہے اس پر ڈیڑھ گھنٹے خطاب ہوتا ہے تو اتنی لمبی صورتیں پڑھتی ہیں ایک کے بعد ایک تو پتہ نہیں کتنی تک گفتگو کریں گے کچھ لوگ ٹینشن میں آگئے ہوں گے میں نے یہ دو صورتیں اس لیے پڑھی ہیں کہ حضرت عبیر بن کعب کے قرآن میں یہ دونوں صورتیں ایک ہی ہیں الگ الگ نہیں ہیں سمجھے بات تو دونوں صورتیں ایک ہی ہیں الگ الگ نہیں ہیں ان کی دلیل انہوں نے اس کے درمیان میں بسم اللہ نے لکھی وہ کہتے دونوں صورتیں ایک ہیں اس کی وجہ فرمایا کہ پورے قرآن میں یہ بہت انفرمیٹیو بات ہے اگر آپ اس کو توجہ سے سنیے جو بات میں کہہ رہا ہوں آپ یہ من سمجھئے کہ میں کوئی ٹائم پاس کر رہا ہوں یہ الگ بات ہے میں تھکا ہوا ہوں یا میں پروگرام کرتے آیا ہوں لیکن ایسا نہیں اسٹیج پر بیٹھنے کے بعد ممبر کی ذمہ داری ہوگی میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں بہت توجہ سے سنیے انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے قرآن میں جو لوگ قرآن سے شغب رکھتے ہیں ان کی خاص توجہ چاہتا ہوں یہ قرآن کی پیتھولوجی ہے علم تشخیص ہے توجہ کیجئے پورے قرآن میں کسی بھی ابلی سرے کا جارمجرور یہ علمی بحث ہے وہ پچھلی سرے سے متعلق نہیں ہوتا سمجھے لیکن اس سرے کا متعلق ہے یہاں علماء بھی بیٹھے ہوں گے وہ میری بات سمجھ گیا ہوں گے لئیلہ فِ قریشن کا جو نام ہے یہ متعلق ہے فجعالہ کے ساتھ کیا مطلب ہے ترجمہ سنیے بات سمجھ میں آئے گی اللہ کہتا ہے فجعالہ کاس بمعکول ہم نے جو لوگ کعبے کو توڑنے آئے تھے ہاتھی والے لوگ ہم نے ان کو کر دیا ہے ایسا جیسے کے چری ہوئی کاس کیسا کر دیا ہے جیسے کے چری ہوئی کاس فجعالہ کاس بمعکول کیوں کر دیا ہے لئیلہ فِ قریشن تاکہ قریش کی محبت لوگوں کے بھیوں میں ڈال دے اس لئے کر دیا ہے یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے یہ کوئی عالم ہوگا کوئی پڑھ کے آیا ہوگا نیابسر اور اسادسہ کا فیضان اس کے اوپر ہوا ہوگا تو وہ اس ترجمہ کرے گا ورنہ بڑے سے بڑا اسکولر ہو پی ایش ڈی ہو ڈگری ہولڈر ہو ایک ٹھکر بھی نکھائے گا وہ نہیں سمجھ پائے گا اس طرح میں جو میں نے میکٹو کر رہا ہوں وہ اپنے بزرگوں کے بیدان سے یہ بات میں نے کیا مطلب کیا ہے قرآن کہتا ہے علم ترہ قیفہ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا فَعَلَى رَبُّكَا آپ کے رب نے کیا کیا کس کے ساتھ اصحاب الفیل ہاتھی باتوں کے ساتھ واقعہ سنا ہے ہاتھی باتوں کے ساتھ یا نہیں سنا جہاں سنا ہے پھر سے سنیئے آپ کی اس میں سے جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا اس کی طرف توجہ کیجئے گا اب رہا یہ کہاں کا بادشاہ تھا یہ ہسٹری ہے تاریخ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے جب آپ کبھی کسی سے گفتگو کریں کسی کے سامنے بیٹھیں بڑے بڑے پسائی کرسٹنز یہودی اگر نعرہ لگانے والوں اور جھنڈا اٹھانے والوں سے پوچھ لیں کہ بتاؤ تمہارے نبی جس سال میں پیدا ہوئے اس سال کا نام کیا ہے اور تم نام نہ بتا سکو تو بتاؤ یہ پوری امت کی انسینٹ ہے یا نہیں بتاؤ ہے یا نہیں آپ بڑی بڑی ہوڑی لگانے بڑے بڑے جلسہ آپ مبارک بات کے قابل انہم مزاق نہیں کھڑاتا لیکن یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر کسی میڈیا والے نے کسی چینل والے نے آپ کے سامرے کیملے لگا کر پوچھا کہ بتاؤ تم اپنے نبی کا میلات منا رہے ہو تو تمہارے نبی کی یومیں پیدائش کا دن کونسا ہے ان کا سال کونسا ہے اس سال کا نام کونسا ہے اس سال دنیا میں کون کونسے واقعات رمودار ہوئے اور اگر تم جواب نہ دے سندے تو بتاؤ پوری امت کا سر جھکے گا یا نہیں پیسے بھی لٹاؤ لیکن تاریخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر توجہ بھی دو تاکہ تمہیں پتا تو چلے کہ حضور جس سن میں پیدا ہوئے حضور جس سال میں تشریف لائے حضور جس ماحول میں تشریف لائے حضور جس وقت تشریف لائے اس وقت ماحول کی یا خضا کی حضور جب تشریف لائے اس وقت ماحول کیا تھا اس وقت انوائرمنٹ کیا تھا اس وقت کا جائزہ کیسے لیا جائے گا یہ ساری نولیج آپ کو ہونی چاہیے اس لیے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس سال حضور تشریف لائے اس سال کا نام ہے آمل فیل کیا نام ہے آمل فیل ہاتھی والا سال یہ نام مشہور ہے لیکن ایک نام اور ہے بتا دوں عرب والوں نے وہ نام رکھا وہ نام کیا ہے انہوں نے کہا سنت الفرح والابتحاج یہ خوشیوں اور چاہوں کا مزے کا سال یہ کس نے نام رکھا عرب کے لوگوں نے ان سے پوچھا وجہ یہ نام کیوں رکھا کا نام اس لیے رکھا کہ ہمارے آباؤں اشداد سے لے کے اب تک ہم نے کسی سال میں اتنا پھل باغوں میں نہیں دیکھا ہے اتنا خلاکے تو میں نہیں دیکھا ہے جانوروں کو اتنا تندرست ہوتے نہیں دیکھا جانوروں کو اتنا تازہ اور ان کے تھنوں میں اتنا دور نہیں دیکھا ہم نے کبھی اتنی بہار نہیں دیکھی اس سال میں جتنی بہار آئی ہے اس سال میں جتنی خوشیاں آئی ہے اتنی خوشیاں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر گھر میں بیٹے ہی پیدا فرمائے بیٹے ہی پیدا ہوئے ان کی خوشی کے لیے کہ وہ بیٹیوں سے آر سمجھتے تھے انہیں کوفت ہوتا تھا تو اللہ نے کہا میرے محبوب کی پیدائش کا سال ہے تو سب کے گھر میں بیٹے پیدا ہوں اور بیٹے پیدا ہوئے سمجھے اس سال کا نام آم الفی ہاتھی والا سال حضور کی پیدا سے چارز دن یا پچاس دن یا پچپن دن جتنی روایتیں ہیں جس میں سے جو آپ کو زوخ آپ کپڑے آپ اس کو قبول کر لیں ورنہ سوشل میڈیا والے لیٹ فارم پر بیٹھ کر لوگ سارا ربیل اسی رسکریشن میں نکال دیتے چالیس دن پہلے ہوا پچاس دن پہلے ہوا فلا نے غلط بیان کر دیا فلا کے پاس دلیل نہیں ہے یہ بات نہیں آپ کو جو آپ کا زوف آئے آپ میرے پاس وہ بھی روایت موجود ہے تیلمی کی جس میں انہوں نے لکھا کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اسی دن حضور کی پیدائش ہو اسی دن حضور تشریف ہے اللہ اکبر اب رہا بادشاہ ہے کہاں کا یمن کا اور یہ وائے سرائے ہے افریقہ کا حبش نجاشی کا افریقہ میں جو نجاشی بادشاہ ہے اس کی طرف سے حاکم ہے یعنی کہ اس کا ایک اسٹیٹ ہے یمن آپ ایسا تصور کر لیں ٹھیک ہے سمجھ میں آرہی یہ بات نہیں سن وہاں کا حاکم ہے اس نے دیکھا کہ لوگ خانے کعبہ کو بڑا فروٹو کال دیتے بڑی عزت دیتے اور پوری دنیا سے لوگ گھوم گھوم کے خانے کعبہ میں جمع ہوتے اس کو پریشانی شروع ہوگئی وہ عیسائی تھا اس نے کہ کیا بات ہے کہ ساری دنیا کے لوگ یہ کعبے کی طرف کیوں آتے اور اس کے اتنی عزت کیوں ملی اس کے دل میں حسد پیدا ہوئی جنم شروع ہوگئی جننے لگا اور حسد کا علاج کوئی نہیں جنن کا علاج کوئی نہیں اور وہ جنن اس چیز سے کی جو اللہ کی طرف سے مختص ہے جنن کسی سے بھی کی جائے حسد کسی سے بھی کی جائے وہ انسان کو برباد کر رکھ دیتی خواہ جنن پروشی سے ہو خواہ جنن بزنس پارٹنر سے ہو خواہ جنن محلے والے سے شہر والے سے ہو یا جو حسد ہے یہ برباد کر رکھ جیتا ہے میرا اروان دوسرا ہے ورنہ میں آپ کو یہ بات ثابت کر دوں کہ جتنے لوگ اس وقت یہ جو جن کو انزائٹی کی پرابلم ہے جن کے شوگر وی پی اور یہ جو کارڈیو ارس کا معاملہ دن بدن ہمارے سامنے بڑھتا چلا کو حسد اور جلن کی بنیاد پر پیدا ہو رہی توجہ ہے آپ کیا لگ رہا ہے میں ایسی یوں ہی بات کر رہا ہوں یا کوئی اہم بات کر رہا ہوں سمجھ میں آرہی ہے بات یعنی کہ 50% معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ جلن دوسروں سے حسد دوسروں کی دولت کا برداشت لوگ دوسروں سے چلنا چھوڑیں دوسروں سے حسد کرنا آپ کہیں حضرت آپ ہماری محفل میں آکر ہم پر انظام لگا رہا ہوں لیکن یہ ایک حدیثی بات ہے کہ انسان کے دل میں اگر حسد پیدا ہوگا جلن پیدا ہوگا تو اس کا نتیجہ روحانی بیماری میں شکل لے گی اور جسمانی بیماری کی شکل میں بھی ظاہر ہوگا اس لیے جلن سے بچو حسد سے بچو اللہ نے کسی کو عزت دی ہے اللہ نے کسی کو عروج دیا ہے اللہ نے کسی کو خودصورتی دی ہے اللہ نے کسی کو کامیان کیا ہے تو جلدے کیوں ہو حسد کیوں کرتے ہو اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے جلنے کی بجائے دور اکت نماز کی نیت کر کے دامن اللہ کے سامنے پھیل آکھے بہو اے میرے مالک جو پروسی کو دیا ہے مجھے بھی عطا کر دے خدا کی قصہ جنا وقت میں اول قسی عطا عطا لیکن حسد برباد کر کے چھوڑے گا انسان نیکیوں کو کھا جاتا ہے انسان کے جو ہے وہ اس کی صحت کو خراب کر دیتا ہے اس کے توازن اقلی کو خراب کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے معاملات ہیں اس وقت ہمارے ہاں جتنے نیرولوجس ہیں ان کے بازار گرم ہیں کیوں کیونکہ مائنڈ کا معاملہ آپ دیکھیں گے کسرت کے ساتھ جس طرح دل کا معاملہ آ رہا ہے سامنے دل کی بیماری کا اسی طرح دماغ کی بیماری کا معاملہ میں کسرت سے آپ کے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وجہ یہ ہے کہ خوبصورت ایکسرسائز دماغ کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی کہ جس وقت بندہ نیت کر کے اللہ حق پر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے حضور اشار فرماتے نمان اس طرح پڑھو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تصور کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ساری دنیا سے کٹ کہ آپ ہاتھ کی ایکسرسائز نوجوان کر رہے باڈی کی ایکسرسائز کر رہے جسم کی ایکسرسائز کر رہے لیکن بتا اگر دماغ ہی باڈی کو سگنل نہ دے تو کھانا کھا نہیں سکتے اگر دماغ باڈی کو سگنل نہ دے تو اللہ جو کھاتے ہو اسے پچان نہیں سکو دماغ کی ایکسرسائز کتنی ضروری ہے ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آپ نماز کو ایکسرسائز سے تعبیر کر رہے میں کہوں گا کہ بلا شبہ نماز کو ایکسرسائز سے تعبیر تو نہیں کر رہا ہوں لیکن نماز کی پرکات یہ ہے جو نماز پورے کونسنٹریشن کے ساتھ پڑتا ہے نماز جو پوری توجہ کے ساتھ پڑتا ہے اللہ اکبر کبیرہ اس کا دماغ صحت مند رہتا ہے اس کا دل صحت مند رہتا ہے اس کی باڈی صحت مند رہتی آپ نماز توجہ اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں وہ بھی اس کنڈیشن میں نماز پڑھتے کہ اللہ خیر فرمائے جس وقت وہ کوئی دوسرا کام کریں گے تو انہیں کوئی کمپیوٹر چلا رہا ہے گیم کھیل رہا ہے اس وقت وہ دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا کوئی دوستوں سے بات کر رہا ہے اس وقت وہ دوسری چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا لیکن نماز ایسی چیز نماز پڑھتے ہوئے دنیا فر کے بارے میں نماز کے اندر سوچنا ہے جیسی نیت باندھ کے کھڑو گیا اس کے بعد ساری دنیا کے خیالات اس پہ ذہن پر چلنے لگے کہ اب نکر کر جانا ہے پھر چاہ کر کے پان لگوانا ہے پھر دروازے میں سامنے دھوکنا ہے پھر یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کیوں چل رہا ہے کیوں چل رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے شیطان تمہارے دل میں دماغ میں وسوسہ ڈال رہا ہے کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ اس کی عادت ہے وسوسہ ڈال نا قرآن شیطان سمجھے کر نمار پڑنا ہے اگر تو نمار پڑنے لگ جاؤ گے تو یہ مسوسے تمہارے سہر سے نکل جائیں گے اور تمہیں پتا چلے گا نہ امیر بڑوتی بنا سکتا ہے نہ غیر بڑوتی بنا سکتا ہے رزم دیلے والا برمدگار علم ہے وہ چاہے تو کسی بانشاہ بنا دے وہ چاہے تو فقیر بانشاہ بنا اوہ نمار تقدیر ناری سالت سرکار کی آمد اپنے زہر کو حاضر کیجئے خدا کے لئے اپنی اگر آپ جنگی والیوں کا حل چاہتے ہیں چونکہ موضوع میرا یہ نہیں ہے لیکن یہ چونکہ وقت کی ضرورت ہے اس لئے میں یہ بات نماز ایسی چیز ہے اگر آپ پابندی سے پڑھیں اور جس وقت آپ غضو کرتے ہیں یہ موضوع سائنس کا ہے لیکن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ محسوس کریں گے اپنے آپ کو تندرست محسوس اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہزاروں بیماریاں ہیں جو آپ کی طرف لپکنا چاہتے سے بچی کسی سے حسن جس کو جو ملا ہے حضور کے صدقے میں ملا ہے تو ان کے دربار میں کمی تو نہیں ہے جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ طلب کرو تمہیں بھی عطا ہوگا تو غیر اس نے حسن شروع کی قصے قابت اللہ سے قابے سے جلنے لگا کہ قابے کے پاس لوگ جاتے اس نے کہا میں بھی یمن میں ایک ایسا گھر بناوں گا کہ لوگ قابے کو چھوڑ کر اس گھر کی طرف آئے گئے اس نے پر صورت گھر بنانے کی کوشش کی ملکہ پر تیس کے محل سے پتھر مگائے گئے اور مگا کر اس مزین کیا گیا ملقش کیا گیا اور اس نے قریصہ بنایا اور بنا کر لوگوں سے کہا اے یمن والوں اب تمہیں قابہ جانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ گھر میں نے بنا دیا اسی گھر کا تواف کرو اللہ اوہ پر خبیرہ وہ سوچتا تھا کہ اگر قابے کے مقابلے میں میں گھر دی ہے اللہ نے جس کو جو مرتبہ دیا ہے اس کے بدلے میں کچھ بھی تعمیر کر لے لیکن اللہ کی طرف سے جو چیز ملی ہوئی ہے اسے کبھی ختم نہیں کر سکے گا اسے کبھی بٹا نہیں سکے گا اگرے قابے کے بدلے میں کعبہ بنانے کا شاہر پیدا ہو گیا تو حضرت عبراہی علی السلام کہاں کہاں سے لائے گا حضرت اسمائی علی السلام کی قرآن کہاں سے لائے گا اللہ حرک پر کبھی کبھی کی وہ زمین کہاں سے کبھی کہاں کہاں سے لائے جس کے بارے میں میں آقا نے اشارت فرمایا کہ کعبہ وہ مقدس زمین ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رابی ہیں حضرت نے کعبے سے خطاب کرتے ہوئے کہاں اے کعبہ تیری ہوایں بھی پاک ہے تیری فضائیں بھی پاک تو ایسا معزز گھر ہے ایسا برکت والا گھر ہے اے کعبہ اللہ نے تجھے بڑی بڑی شنافت و جنافت عطا فرمائی بڑی اتنی میند سے بنایا لیکن ابھی بھی لوگ بھاگتے ہیں بنی کنانا کا ایک شخص تھا عرب کا اس کو پتا چلا کہ کعبے کے مقابلے میں گھر بنایا گیا تو وہ عرب سے نکلا اور یمن جا کر اس نے اس گھر کے اندر چھوکے سے بغیر کسی کے دیکھے کر لیا کہ اب میں مہد اللہ حضر نے کعبے کو دور دالتا ارادہ کر کے یمن سے چلا تو ہاتھیوں کا لشکر اس کے ساتھ اور میں تعداد کی طرح نہیں لے جاتا نہ اس میں آپ کو لچھاتا ہوں ہاتھی بھی اس کے ساتھ گھوڑے بھی اس کے ساتھ وہ پورا لشکر کدھر چلا خان کعبہ کی طرف چلا اور کس ارادے سے چلا کہ میں کعبے کو توڑ گالوں ہوا اللہ حضر پر کبیر آیا جب وہ مکہ المکرمہ شریف کے قریب آیا تو مکہ کی چارہ گاہوں پر قبضہ کرنا شروع کیا جب چارہ گاہوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تو حضور کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ اللہ نے انہیں وہ بزرگی عطا فرمائی تھی وہ خوبصورتی اور قد اور قامت عطا فرما تھا وہ سردار مکہ تھے اور اللہ قریش کے سردار تھے ان کی کنڈیشن یہ تھی جس وقت کسی قوم کی طرف جاتے تو جو وہ فیصلہ کرتے قوم اس فیصلے کو ماننے پر مجبور ہو جاتا یہ جب ربی روبر شریف آتا ہے تو ہمارے یہاں علمیہ ہے کہ حضور کے دادا کا ایمان حضور کے والد کا ایمان حضور کی والدہ کا ایمان ڈسکس ہوتا ہے اور ڈسکشن کون کرتا ہے جس نے مدرسے کا مو نہیں دیکھنا جو کرتے آپ سوچئے کیا یہ حیرانی کی بات نہیں کیا یہ پریشانی کی بات نہیں ساری زندگی جو ہے حضور کا کلمہ پڑھتے گزر گئی اور تم کہتے حضور کے والد مومن نہیں حضور کی والدہ مومن نہیں حضور کے دادا کے ایمان پر مفتگو کرتے میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں پاک کشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہو میرے آباؤ اجداد میں میری اصل میں میرے نصب میں کوئی ایسا شخص نہیں جو بددین ہو کوئی ایسا شخص نہیں جو بےدین ہو کوئی ایسا شخص نہیں جو گمرا ہو اسی حدیث کو بنیاد بنا کر علماء آزر جو بتپرست کا نام ہے اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری میرے نصب میں میری اصل میں کوئی بددین نہیں ہے کوئی گمرا نہیں ہے تو پھر آزر کے والے میں اللہ اکبر یہ کہا گیا نہیں گوازت ابراہیم کے والد کا نام نہیں کیونکہ والد کا نام حضرت تاریخ ہے جو کوئی باتین نہیں کوئی گمرا نہیں کوئی بیتین نہیں ہے اللہ اکبر کبیرہ تو پھر کس مجھے ڈسکس کرتے ہو کہ حضور کے والد کا ایمان قابل قبول نہیں حضور کے دادا کا ایمان قابل قبول یہ کس بنیاد پر یہ باتیں کی جاتی آپ کو میں بتاؤ گا میں اکثر بولتا ہوں اپنی گفتگو میں ربی شریف کے علاوہ بھی بولتا ہوں کہ یہ اس جماعت کا کہنا ہے کہ حضور کی ماں کافرہ ہے جو کہتی ہے کہ کافر کو بھی کافر نہ تو ان کا عقیدہ ہے کافر کو بھی کافر نہ کہو تو میں پوچھ نہ ہوں اگر کافر کو بھی کافر کا کہنے کی آدھت ہے تمہاری تو حضور کی ماں اور حضور کے والد کو کافر کہنے کی کیا ضرورت پر نہیں ہے اگر یہ حسد نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے سنو اگر کوئی رسول اللہ سے حسد کرے تو پھر سوچو اس کے انجان کا عالم کیا ہوگا اس کی بربادی کا عالم جن کو اللہ نے وہ عزت وہ مقام عطا کر بلکہ ان کے ایمان کی بات آئی میں ارض کروں انہوں نے خان کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر قسم کھائی کی کہ اے میرے مالک اگر تو مجھے اولاد نرینہ دے گا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تری راہ خربان کر دیں یہ کس نے کہ حضور کے دادہ حضرت عبد المطلب نے کہا اے میرے مالک اگر تو مجھے اولاد نرینہ دے گا میں اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو تری باگ خربان کروں گا حضرت مریم سلام اللہ آری ہاتھ باپ پر لاکھ سلام ہو جنہوں نے کہا تھا کہ اے میرے اللہ اگر تو مجھے بیٹا دے تو میں تیرے گھر کے لئے اپنے بیٹے کو وقف کر دوں گی لیکن حضور کے زیادہ نے فرمایا کہ میں وقف نہیں کروں گا بلکہ اگر تو مجھے اولاد نرینہ دے میں تیری راہ میں اپنے بیٹے کو خورمان کروں اللہ ہمیں دس بیٹے عطا فرمائے کتنے دس بیٹے عطا فرمائے دس بیٹے ان میں ایک بیٹے کا نام حضرت عبداللہ ہے اور اتنے خوبصورت اتنے حسین و جمیل اللہ حور پر قبیرہ کے روایات میں آتا ہے کہ جس سکھر پہ درخت کے نیچے سے حضرت عبداللہ نکل جاتے تھے میرے آقا کے والد گزر جاتے تھے وہ طرح ترصدر شادعہ جاتا تھا جس گاؤ جس علاقے سے گزر جاتے تھے اللہ ہوا پر یہ تاریخ کی کتابیں کہ یا اللہ کاش عبداللہ کا نکاح میرے ساتھ ہو جائے کاش اللہ ہوا پر کبھی رہا جس کے والد کی پیشانی میں جن مگار تھا اس کے حسن کا عالم کیا ہو گا اس کی خوبصورتی کا عالم کیا ہو گا ایسے حسین نوجوان ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ وہ حضور کے والد کرامی ہیں جب حضرت عبدال مطلب نے اپنے دس بیٹوں کو کھڑا کر دیا اے میرے میں خربان کروں گا تو دس بیٹوں نے کردن چھکا لی اے میرے والد اگر آپ کا یہ ارادہ ہے آپ جس کو چاہے جب چاہے خربان کر گا فرمایا نہیں میں یوں خربان نہیں کروں گا بلکہ قرآن ڈالوں گا پرچی ڈالوں گا سب کے نام کے جس کا نام نکلے گا اس بیٹے کو اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں توجہ ہے اس بیٹے کو قربان کروں گا سارے بیٹوں کی پرچی ڈالی اللہ اکبر لیکن نام میرے آقا سرور عدو عالم صلی اللہ تعالی علی 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 حضرت عبداللہ کا نکلا جب نام نکلا تو حضرت عبدالل مطلیب نے اپنے ایک بیٹے کو عرب کی بارگاہ میں قربان کرنے کا اراغ کر لیا ہے وہ قربان گار کی طرف جاتے ہیں اللہ حضرت عرب کے بڑے بڑے سردار دوڑے دوڑے حضرت عبدال مطلیب کی بارگا میں حاضر ہوئے اے جناب عبدال مطلیب اے سردار مرکا یہ رسم تو نہ ڈالو یہ پرمپرہ تو نہ ڈالو یہ چیز تو نہ شروع کرو ورنہ آگے والوں کے بڑی مشکل بن جائے اللہ حضرت عبدال مطلیب نے کہا نہیں نہیں میں رب سے وعدہ کیا ہے کہ میں اپنے ایک بیٹے کو رب کی بارگا میں قربان کروں گا اب میں اپنے وعدے سے مکر نہیں سکتا میں اپنی قسم سے مکر نہیں سکتا میں ضرور اپنے ایک بیٹے کو رب کی بارگا نہ قربان کروں گا اللہ اکبر کبھیرہ سردار مکہ نے کہا کہ اے عبد المطلیب ہر قسم کا ایک بدل ہوتا ہے ہر وعدے کا ایک حضرت عبد المطلیب نے انہیں محلت دی تو وہ دوڑے دوڑے علماء یہود کی طرف گئے یہاں رکھ کر ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس سے پتا چلتا ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر کوئی مسئلہ پھت جائے تو گوگل کی طرف رجوع نہیں کیا جاتا بلکہ علماء کی طرف رجوع کیا حالان کہ کوئی کہ سکتا ہے کہ آپ یہودیوں کے عالم کو علماء کہہ رہے ہیں ان کے ان والوں کو یہ بات کہہ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد اس وقت دوسرا ہے حالان کہ علماء یہود کی طرف گئے نہیں وہ تو حجاز کی حرافہ کے پاس گئے جو اس پہنے کے زمانے میں جو کاہن ہوتے توجہ ہے آپ کی یعنی جو کاہن ہوتے تھے جادوگر ہوتے تھے ان کی نالج کے سورسز کیا تھے وہ کن چیزوں سے جانتے تھے کسی چیز کے بارے میں یہ ایک مکمل موضوع ہے لیکن آپ اس وقت اس کے متحمل نہیں ہیں اس لئے میں اس عرب کے کاہنوں نے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ مکہ کسہ زمین پر خاتر نبی جیم کی ویلازت قریب ہونے والی ہے تو جاننا ہوگا کہ ان کے پاس خونسز کیا تھے ان کی جانکاری ہے جو ان کے کون سے ایسی چیزیں تھیں جو ان کو جانکاری پرام کرتی تھی یہ بات قابل ہے آپ جب گوھر کریں تو آپ کو پتا چلے گا جناتوں کے ساتھ ان کے براہ راستان دو جناتوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ آسمانوں میں کان لگا کر فرشتوں کی بات سنا چکتے سن رہے ہیں آپ میری بات کیا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ میری بات کو یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ کتنی جلدی ختم ہو اور ایسی بات ہے کیا ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ سننا چاہتے ہیں ماشاء یعنی کہ جناتوں کو یہ خیار تھا یہ پرمیشن کی کہ وہ آسمانوں پر کان لگا کر فرشتوں کی بات خانتے اور اسے آ کر کہ کاہنوں کو جادو اور ان کے یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ تارے کمی چھوٹتے ہیں یہ ہم نے تفسیروں میں پڑھا ہے یہ اسٹار جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کو کچھ لوگ دیکھ کر کے تمنا کرنے لگتے دعا مام لگتے کہ دراصل ان جناتوں کو فرشتوں کی طرف سے مارے گئے کوڑے ہیں کہ جب وہ جاتے ہیں کان لگانے کی کوشش کرتے یا اس حدود تک پہنچتے ہیں تو ان کو کوڑے مارے جاتے جس کی وجہ سے آپ لگتا ہے کہ کوئی سٹار ٹھوٹ رہا ہے اور لمبی روشنی آپ کو نظر آتی ہے اگر وہ روشنی ہماری گیلیکسی میں داخل ہو جاتی ہے تو ہمیں نظر آتی ہے ورنہ اس طرح کی چیزیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں ہمیں نظر کبھی کبھی آتی ہے اللہ خور پر کبھی رہا کاہینوں کے پاس یہی تو علم تھا آج بھی وہ علم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرف سے گھومتا پھلتا کچھ نقلی لوگوں کا ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ سارے علم بھی ان کے پاس موجود ہوتے لیکن اللہ خور کبھی رہا حجاز کی راقہ نے کہا کل میرا تعبی آئے گا میں پوچھ کر بتاؤں گی دوسرے دن جب عرب کے سردار اس کے پاس پہنچے دس اونت رکھو اور ایک طرف حضرت عبداللہ کو رکھو دونوں کی پرچیاں ڈالو اور پرچی نکالو اگر پرچی حضرت عبداللہ کے نام سے نکل آئے تو دس اونتوں کو زبا کر دینا اور اگر ان کے نام کی پرچی نکلے تو پھر دس اونت اور بڑھا دینا پھر پرچی ڈالنا اگر پھر پرچی ان کے نام کی نکل آئے تو پھر دس اونتوں کو بڑھاتے جانا جب تک پرچی اونتوں کے نام کی نہ نکلے تو دس 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 کر کے اونت بڑھاتے جانا وہ خوش ہوئے لوڈ کر کے واپس آئے کہ یہ ہمیں قسم کو بدلنے کا حل مل گیا لوڈ کر آئے جانا وہ حضرت عبداللہ کے نام کا نکل آیا اللہ حویق پر کبیرا دس اونت اور بڑھات دیئے کہ جتنی بار پرچی اٹھائی جاتی ہے یہ کیا مجنہ ہے بار بار حضرت کبیرا گیا لیکن بار حضرت عبد اللہ کا نام نکل پریشان ہو گئے اللہ ہوا پر قبیرہ یہاں تک کہ نبی اونت سو اونت ہو گئے تو لوگ پریشان ہو کر دعا کرنے لگے اب جب قرآن گالا تو قرآن اونتوں کے نام کا نکل آیا جب اونتوں کے نام کا قرآن نکلا تو لوگوں میں خوشی فیدہ ہوئی کہ حضرت عبداللہ کے بدلے میں اب سو اونت زبا کر دیے جائیں گے اور قسم پوری ہو جائے گے لیکن حضور کے دادا کا ایمان بتا رہا تھا حضور کے دادا نے کیا ارشاد فرمایا کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی مجھے تسلیم نہ ہوئی دس مرتبہ قرآن جو ہے وہ میرے بیٹے کے نام کا نکلا ہے اب کم سے کم تین مرتبہ اگر اونتوں کے نام کا قرآن نکلے گا تو میں اونتوں کی قرآنی دوں گا ورنہ پھر اس کے بدلے میں اپنے بیٹے کو ربا کر دے گا اللہ حضرت پر قبیرہ دوسری مرتبہ پھر قرآن ڈالا تو پھر اونتوں کے نام کا قرآن نکل آیا آخری وقت جب قرآن ڈالا گیا تو لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے میرے مالک کی اس کو بصورت نوجوانوں کے بچا لے اے میرے مالک کی اس حسین نوجوان کو بچا لے اب جب قرآن ڈالا تو پھر اونتوں کے نام کا قرآن نکل آیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدلے میں سو اونٹ قرآن کر دیئے گئے حضور نے خود ارشاد فرمایا بلکہ جنگ احد کے موقع پر میرے آقا جس وقت یہ نعرہ لگاتے تھے اس وقت حضور یہ بھی کہتے تھے اے لوگوں سنو سنو میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں ایک زبیہ کا نام حضرت اسمائل زبیع اللہ ہے اور دوسرے زبیہ کا نام میرے والی حضرت عبداللہ ہے میں دو زبیہوں کا بیٹا ہوں اللہ اکبر یہ حضور کے دادا کا ایمان ہے لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ان کے ایمان پر ڈسکشن ہوتا ہے حضور کی ماں کے ایمان پر ڈسکشن ہوتا ہے اللہ اکبر کبیرا میں نے پڑھا ہے کتابوں میں حضرت امام غزالی نے لکھا ہے کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت جونس علیہ السلام چالیس دن تک رہے اس مچھلی کا تو عزت اور باقار اللہ نے یہ عطا فرمایا تھا کہ ساری مچھلیوں کو حکم دیا تھا کوئی مچھلی اس مچھلی کے قریب نہ جائے کوئی مچھلی اس مچھلی کے اوپر نہ جائے اللہ برکبیرہ کیوں کیونکہ اس میں میرا نبی حضرت جونس جنوہ فران اس مچھلی کے پیٹ میں میرا نبی جنوہ فران دے اس لیے کوئی مچھلی اس مچھلی سے آگے نہ تہرے کوئی مچھلی اس مچھلی کے اوپر نہ تہرے اور امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ مچھلی جنت میں جائے گی اللہ اکبر کبیرہ میں حیلال ہوتا ہوں اصحابِ کہف کا کتہ جنت میں جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گدہ جنت میں جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیڑیہ جنت میں جائے گا اور انگل کے انگلوں سے پوچھو یہ سارے امبیاء جس نبی کے پیچھے مختبی بن کے سرے تھے اور جو مختلاب بن کے بہت ہے اس کی ماں کے سرے جہنم میں جائے گی اگر نبی کی ماں جہنم میں جائے گی تو پھر جنت میں کور جائے گا اگر جنت میں کوئی جائے گا تو سب سے پہلے میرے مصطفی کی ماں رہنم ہو نارے رسالہ نارے رسالہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ان کا ایمان کیا تھا وہ کیسے لوگ تھے اللہ نے ان کو مرتبہ قرآن کہہ رہا ہے نا لِئِلَا فِي قُرَيشِن تاکہ قُرَيش کی محبت لوگوں کے جنوں میں ڈال دوں تو قُرَيش کی محبت ڈالنے کا کیا مطلب ہے اگر اس پر گفتگو کروں تو کافی وقت جائے گا لیکن میں ازمانی بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ چاہتا ہے کہ میرا محبوب جس قبیلے میں پیدا ہو ساری دنیا میں اس قبیلے کی طرح دوسرا قبیلہ نہ ہو میرا محبوب جس شہر میں پیدا ہو ساری دنیا میں اس شہر کے طرح دوسرا شہر نہ ہو جب شہر کا خیال کیا گیا ہے جب قبیلے کا خیال کیا گیا ہے جب ملکنا خیال کیا گیا ہے تو مجھے مدعا کہ پھر نسل اور آسل کا خیال کیوں نہیں کیا گیا ہوگا پھر حضور کے والد حضور کے دادا بھی لا جواب ہے حضور کے والد بھی لا جواب ہے حضور کی والدہ بھی لا جواب ہے یہ بات ہے آپ توجہ کریں وہ ایمان والے لوگ ایسی حضور کی والے جس وقت وہ دو سو اوٹ پکڑ لیے اب رہا نے حضرت عبد المطلب سندران مکہ کے ساتھ اب رہا سے ملنے آئے متقبل پادشاہ تھا اب رہا تخت پر بیٹھتا تھا بڑے بڑے پادشاہوں کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا تھا لیکن حضور کے دادا تشریف لائے تو چہرے پہ وقع ایسا تھا روح ایسا تھا کہ خود بخود اٹھ کے کھڑا ہو گیا فرش پہ بیٹھا سب بیٹھے اور بیٹھ کر اس نے کہا بتائیں کیسے آنا ہوا تو میرے آقا کے دادا نے اشارت فرمایا کہ اے اب رہا میں نے سنا ہے تو نے میرے دو سو کھوٹوں کو قید کر لیا ہے وہ بڑا متاجبہ اس نے کہا کہ میں مانگوہ قادر کو توڑنے آیا ہوں مجھے لگا تھا آپ سردار مکہ ہیں مجھ سے کوئی ملکی سطح پر بات کریں گا کوئی بات آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے میرے دادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا جواب سنیے حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اب رہا اونٹوں کا معلوم میں ہوں اس لیے میں اونٹوں کے مطالب بات کرنے آیا کیا کعبے کا مالک میں نہیں جب تو کعبے کے سامنے آئے گا تب تجھے پتہ چلے گا کعبے کا مالک ہوتا ہے میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے اونٹوں کے بارے میں پوچھے آیا ہوں جب تو کعبے کے سامنے آئے گا نہ ہو تب تجھے پتہ چلے گا کعبے کا مالک کون ہے اللہ اونٹ پر کبیرہ اس نے اونٹ چھوڑ دی حضور لمبی روایت ہے اور وہ سارے ساری روایتیں اس وقت میرے ذہن میں موجود ہیں لیکن میں اس کو بیان کر کے آپ کو جو ہے وہ انتشار کی طرف نہیں دے جانا چاہتا میرا نظم کے دعالیٰ نے کہا لوگوں سے کہ شہ خالی کر دو اور پہاڑوں کی طرف چڑ جاؤ یہ ساری روایتیں ہیں اور پھر وہ دن آیا کہ جس دن ابراہ نے قابل کی طرف پیش قجلی کی اسے توڑنا چاہتا تھا موضبہ احفیر عالمین اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ابابیل کا لشک بنارس اور اس کے پیرد و نواہ میں کبوتر بازیوں کا چھوئے بازیوں کا بڑا دور جلتا ہے آپ کے ہن کیا محوضہ مجھے نہیں پتا لیکن یہ چیزیں بہت کسرت کے ساتھ ہوتی ہیں اور آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنوں سے محفوظ رکھے اور نگیوں کی توفیق اطاف فرمائے تو ابابیل چھوٹا سا فرندہ ہے آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہاگیوں کا لشکر آیا ہے دیکھیں ایک گھڑٹہ ہو گیا مجھے بفتبو کرتے اور ابھی عنوان اگر آپ کچھ صحیح معنو پوچھئے تو میں اپنے عنوان پر صحیح معنو میں نہیں آ سکا ہوں جہاں سے بفتبو شروع کرنی ہے حالانکہ میں بالکل ٹاپک کو ٹاپک کو کسٹگو کر رہا ہوں کوئی تلہید میں نے نہیں بانگیا آپ کا مزاج دیکھتے ہو ڈائریکٹی میں نے کسٹگو شروع کیا لیکن پھر بھی ایک گھنٹے ہو گئے تھوڑی دن مجھے محلت دیجئے میں بات کمپلیٹ کروں اللہ اکبر آپ نے کبھی سوچا ہے ہاتھیوں کے مقابلے میں ابابیل کو کیوں بھیجا گیا یاللہ اتنے بڑے جانور تھے ہاتھی تو کوئی ڈرائگر بھیجا ہوتا کوئی ڈائناسور بھیجا ہوتا کم سے کم شیر بھیجا ہوتا یہ ابابیل کیوں پھیجے ہیں اللہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندوں ہم جب کسی کو پرباد کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی بہت بڑا لشکر نہیں پھیجھتے ہیں کبھی کبھی ایک آوائر پھیجھ دیتے ہیں جو ہمارے دشمنوں کو کچھا کے رکھ دیتے ہیں کبھی کوئی نگڑا مچھر دیتے ہیں جو ہمارے دشمنوں کو مار کے رکھ دیتے ہیں آپ نے نیسنا اتنا بڑا بادشاہ نمرود اگر آپ سلاتین کی تاریخ پڑے عرب سلاتین العرب یہ نمرود کے بارے میں کہا جاتے ہیں زمین کے اکثر حصوں پر حکومت کرنے والے اس کے دربار کا پروٹوکول کیا تو معلوم ہے آداب کہ جو اس کے دربار میں آئے اسے جھوٹ کر سجدہ کریں اور وہ اتنا اڑنے لگا کہ اللہ بغبر کبیرہ اللہ کے نبی حضرت عبراہیم علیہ السلام سے مراضرہ کرتا ہے ان کو آگ میں ڈال دیا اور اتنا مرتکبیر تھا نمرود اگر آپ سن رہے ہو تو یہ بات میں عارف کرتوں کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس نے آگ میں ڈالنا جاہا تو اس کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں تھا اتنی بڑی آگ جلالی کہ ساکھ ٹین ویل کے فاصلے سے پرندے جل جاتے ہیں تو اب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ڈالے کیسے تو پرشان ہو گیا کہ میں نے اتنا بڑا آتش قدر تیار کر دیا لیکن اب ڈالوں کیسے شیطان نے اس کو مشورہ دیا کہ منجنیب بنا اور منجنیب اس مشیل کو کہا جاتا ہے جسے آپ کبھی ڈیڈی جائیں آگرہ جائیں آپ دیکھیں گے وہاں پرانی منجنیب لے رکھوں ہی جس سے قلوں پر پتھر مارے جاتے تھے وہ ایک لوہے کا آلہ ہوتا ہے جس پر پتھر رکھ کے کھیچا جائے اور مشیل اس پر پریشر بناتی پھر جسے آپ اس کو چھوڑے تو پتھر دور اوپر جاتا ہے اس کو منجنیخ کہتے ہیں تو اس نے مشورہ دیا کہ یہ بناو اور اس میں رکھ کر ان اکھے کو جب حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اس میں رکھنے لگا تو اس نے کہا کہ ان کے لباس اتار دو حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کو دیکھنے آئے ہیں وہ کوئی بھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے بلکہ ان کے چہرے کے حسن سے ان کے روگ و تبتبے سے اللہ وقت پر ان کے چہرے کے وقع سے سارے لوگوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں تو وہ یہ دیکھ کر پریشان ہوا کہ میں تو رسوہ کرنا چاہتا تھا بہیزت کرنا چاہتا تھا لیکن یہ تو بہیزت نہیں ہو لے بلکہ لوگ ان کی عزت میں پڑھ کے بچھائے بیٹھے ہیں یہ الگ بات ہے کہ وہ ایمان دائے ہیں یا نہیں دائے ہیں لیکن اللہ بر بر کبیرہ یہ خاص بات ہے اس پر توجہ کیجئے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جہاں سے گزر کر آیا انبیاء کو تو اللہ نے ویسے ہی قصد و مقار عطا فرمایا ہے لیکن یہ میں نور محمدی غیر انبیاء کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں جہاں سے مصطفیٰ جانِ رحمت کا نور بزا ہے خلاف مصن اللہ نے ان پیشانیوں کو اتنا مقار عطا فرمایا ہے کہ وقت کا بڑے سے بڑے جانر وقت کا بڑے سے بڑا ظالم ان پیشانیوں کے سامنے آنکھیں ملا کر باب نہیں کر سکا ہے اور یہ تو پچھلی بات تھی اس نور کی خیرات سے آگے جو حضور کی اولاد پیدا ہوئی ہے اللہ نے اس اولاد کو یہ روک دیا ہے کہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وقت کے بڑے سے بڑا ظالم بھی افضور نہیں کر سکتا یہ نور محمدی کی خیرات صلی اللہ علیہ وسلم یہی وجہ ہے کہ غلی نواز اندرستان میں تشریف لائے تو بہت بڑا بادشاہ تھا لیکن اللہ وقت پر کمیرہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو نہیں کر سکا حضور تحقوب الہی دلیل کی سرزمیر پر موجود ہیں اور جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالم بات نہیں کر سکتا یہ مصطفیٰ جان رحمت کے نور کی خیرات ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس نے چاہا کہ رسوہ کریں کیسے رسوہ کریں اس نے کہا ان کا لباس دارا اور اللہ کا جلیل القدر نبی خلیل نبی اس کا لباس دارا لوگوں کے سامنے اتارا جانے لگا اللہ وقت پر نوجوانوں میں تمہاری توجہ چاہتا ہوں اللہ وقت پر کبیرہ ہم ملت خلیل پر ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ملت پر ہیں توجہ کرو اس نبی کا لباس اتارا جانے لگا کس لیے اتارا جانے لگا ہے کیونکہ وہ اللہ وقت پر ایک خدا کی عبادت کرتا ہے لوگوں کو ایک خدا کی عبادت کی طرف بڑاتا ہے ظالموں کے سامنے سب نہیں چھکاتا کس لیے اس کی عزت کا لباس اتارا جانے لگا ہے مجھے بتاؤ تمہارا کوئی لباس میں اتارا جانے لگا ہے تمہیں کوئی رسوہ نہیں لیا جانے اس کے بعد بھی اگر تم اس ایک خدا کی عبادت سے کنارے ہو اگر تم اس کے بعد بھی اس ایک خدا کے سجدوں سے کنارے ہو تو بتاؤ ملتِ حمید پر پیدا ہوگا ملتِ عبراہیم پر پیدا ہوگا تو نیزتِ عبراہیم علیہ السلام کی اللہ وبر ان کی محنط اور قاوشوں کا کیا ہم عدا کیا ہے یہ بات قابلِ غور ہے تمہیں غور کرنا ہوگا جب کن کا لباس اتارا جانے لگا تو اللہ تبارک عقالہ نے حضر لباس علیکم جا میرے خلیل کا لباس لوگوں کے سامنے اتارا جا رہا ہے اگر وہ اس لوگوں کے سامنے اس کا لباس اتار دیا گیا تو پھر میری اور اس کی جنسلی کا فائدہ کیا لگ جائے گا اس لیے کہ دوست کی عزت ہی پاس نہ چلتا ہے جا اور اسے جنت کی قمیز عدا کر دے ایش وہ قمیز علیہ السلام کو جنتی قمیز لاکر پہنائی گئی کہ آپ کا سطر کوئی نہ دیکھ سکا اس قمیز کو وہ جنتی قمیز تھی نا مفسرین نے لکھا ہے میں اپنے دنے سے یہ بات نہیں کہتا کہ جس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اس مفسرین نے لکھا کہ وہ جنتی قمیز تھی آگ جس کے قریب بھی نہ آئی یہ توجہ طلب بات حالانکہ ہمارے ایمان ہے کہ اللہ دبارہ بطالہ نے اس قمیز سے زیادہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو عزت عطا فرمائی ان کو وقال اور مرتبہ میرا ہے لیکن یہ بات لکھی گئی کہ وہ جنتی قمیز تھی کہ آگ اس کے قریب بھی نہ آئی کیونکہ وہ جنت کی قمیز تھی اس قمیز کا مرتبہ جانتے ہیں وہی قمیز حضرت عبراہیم علیہ السلام کو لیتا اور وہی قمیز حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں تعویز بنا کر حضرت عبراہم علیہ السلام نے ڈالا تھا جب ان کے بھائی انہیں لے گئے اور ان کو اندھی گوئے میں ڈالا تو وہ قمیز جو تعویز بنا کر ان کے گلے میں ڈالا گیا تھا یہ وہی جنتی قمیز تھا جو ان کو پہنایا گیا پھر یہ وہی جنتی قمیز ہیں کہ جب آپ مصر کی سرزمین پر بادشاہ ہیں اللہ ہوا اکبر کبیرہ تو حضر آپ کے بھائی کہتے ہیں کہ والد کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تو آپ نے اپنا وہ قمیز دیا کہ لو یہ قمیز لے جاؤ اور میرے والد کی آنکھوں پر رکھنا جس سے ان کی آنکھوں کی بیرائی واپس آ جائے گی یہ حضرت علامہ محمود آلوسی نے اپنی تفسیر تفسیر روح المعالی کے اندر نکل فرمایا یہ بات آپ نے ترجم ہے اور یہاں سے سنیوں کا عفیدہ بھی ظاہر ہونا ہے کہ جنتیوں کی قمیز کو اتنا پاور ہے کہ وہ آج میں جنتی نہیں ہے وہ پھوئی ہوئی آپ کی روشنی کو واپس لاتی ہے اگر جنتی کپڑے بھی اتنی برکت ہے تو جنتین اور جمالوں کے سنداروں کی برکت کا عالم کیا ہونا اور جنتین اور جمالوں کے سنداروں کے خلافوں کا عالم کیا ہونا یہاں سے سنت والجماعت کا عقیدہ مراد ہوتا ہے یہ بات توجہ طلب ہے کہ اس نے ظلیل کرنا چاہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لیکن اللہ اور جب وہ نہیں جلے تو اس نے کیا کہا کہ یہ جلے اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس شہر پر میں حاکم ہوں اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو یہ جل جاتی کہا وہ کیوں کہا میری بزرگی کی وجہ سے نہیں جلے ایسے بھی لوگ ہوتے کہ انہوں نے کہا کہ میری بزرگی کی وجہ سے یہ نہیں جلے اللہ ہوتا برکبیہ اور آزر نے کہا میری بزرگی کی وجہ سے نہیں جلے توجہ طلب بات ہے آپ غور کی جو اس کو ظلیل کیا اللہ نے تو ایک مچھر دے جا جس کی بارگاہ میں لوگ سجدہ کرتے تھے اس کے ناپ میں وہ لگڑا مچھر داخل ہوا اور آداب بدل گئے سجدہ کرنے والوں کی طریقے بدل گئے کیا کہ آپ جوتے ٹنگے ہیں جو بھی آتا ہے اس کے سب پر دو چار جوتے کرے گا یہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس لئے اگر اللہ نے حکومت دی ہے اگر اللہ نے سرمایہ دیا اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے سرورت دی ہے اگر اللہ نے امیر بنایا ہے تو کسی خرید کو تیری نگاہ سے مر دیکھو اگر اللہ نے عیر دیا ہے تو کسی جاہر کو حقیر من جانو اگر اللہ نے تمہیں بذرگی دی ہے شرافت کو جاہر دی ہے اگر اللہ نے کوئی من سرمایہ دیا ہے تو کسی کو حقیر نہ جانو اس لئے کہ اللہ جب زلیل کرتا ہے تو وہ جب کسی کو زلیل کرتا ہے تو وہ ایسے زلیل کرتا ہے اس کے لئے کوئی لشکر نہیں بھیجتا بلکہ اسے چھوٹی سے چھوٹی چیز سے زلیل اب آپیل کا لشکر دے جا ہاتھیوں کے مقابلے میں اور جانتے ہو ان کی چوچ میں کیا تھا ان کی چوچ میں پتھا تھا جس کو کہا گیا سجیل سجیل اللہمہ ساوی نے لکھا ہے حضرت اللہمہ جرالتی سیوٹی بلکہ یہ حضرت جرالتی محلی کا حصہ ہے جرالن شریف کے ادر وہ جو پتھر ہیں اُن چڑیوں کے چوچ میں بس یہ آخری باتیں اس کے بعد ختم کرنا ٹھیک ہے کہ جو پتھر ہیں اُن کی چوچ میں وہ پتھر کیا ہے سنگے گل وہ حبشہ کا پتھر ہے کیسا حبشہ کا پتھر سنگے گل ہے سنگے گل کس کو کہتے ہیں سنگے گل کیچڑ کے بنے پتھر یعنی وہ حقیقتا پتھر نہیں تھے افریقہ کے لوگ استعمال کرتے تھے شکار کے لیے کیچڑ کے پتھر بناتے اس کو آگ میں پکاتے پھر اسی سے وہ شکار کرتے وہ پتھر استعمال کیے افریقہ کی فوج کے لیے اس سے پتا چلا اللہ کہنا چاہتا ہے اے میرے بندوں جو چیزیں تم نے کبھی اپنے استعمال کے لیے بنائی ہیں اپنے عیش و آرام کے لیے جب ہم تمہیں رسوہ کرنے پر آتے ہیں تو انہی تمہاری بنایئے چیزوں سے تمہیں برباد کرتا ہے اس لیے اللہ سے کرو اللہ کا خوف کرو اور وہ پتھر ان کے اوپر پرسائے گئے اور جب پرسائے تو کیا کہا فجالہ ہونکاس فی مقبول وہ ایسے ہو گئے چری ہوئی غانس کی معنی میں ہم نے ان کو کر دیا ہے چری ہوئی غانس کا مطلب کیا ہے کہ جب جانور غانس کو کھا لے اور کھانے کے بعد اسے واپس سے نکال لے تو آپ بتائیے کوئی ایڈریس کر سکتا ہے کوئی ٹریس کر سکتا ہے کہ یہ کون سی غانس ہے کون سا پتہ ہے کون سا پھل ہے کوئی نہیں بتا سکتا قرآن نے حسن خساد کی وجہ سے اعراض گیا اس لفظ سے ورنہ حضرت علامہ جلالدین محلی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انہیں گوبر کی مانن بنا دیا کہ جو ہاتھی لے کر آئے تھے کعبے کو توڑنے کے لیے ان کو گوبر کی طرح بنا دیا ہے ان کو غلاست کی طرح بنا دیا ہے کہ پتہ نہیں لگتا ہے کہ وہ ہاتھی تھے یا انسان تھے یا جانور تھے کیا تھے اس کا اندازہ نہیں لگتا اللہ ہوا اکبر کفیرہ یہ بات قابلے غور ہے کہ جب انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا انجام بھی کتنا خطر نہ ہوتا ہے کتنا خراب ہوتا ہے آگے فرماتا ہے علمتہ و قیقہ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا بس یہ آخری باتیں آپ نے نہیں دیکھا حضور کی پیدائش سے پچاس دن پہلے کا واقعہ ہے اور اللہ کہہ ہے آپ نے نہیں دیکھا یہ استفامت انکاری ہے عربی قواعد جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم استفامت انکاری بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لبز مصبت ہوتے ہیں لبز جو ہے وہ منفی ہوتے ہیں لیکن معنی مصبت ہوتے ہیں یعنی ورڈ لبز منفی ہوں گے نیگیٹیو ہوں گے لیکن اس کے جو میننگ سوں گی اس کے جو معنی ہوں گے وہ کیا ہوں گے پوزیٹیو ہوں گے مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ جیسے آپ کہیں ابھی مجھ سے کہیں یا کسی اور کوئی شخص ہو اور وہ آپ سے پوچھیں کہ کل آپ جلسے میں دکھائی نہیں دیئے آپ جلسے میں دکھائی نہیں دیئے کل آپ جلسے میں نہیں آئے یا کل آپ مہنفیل میں نہیں آئے تو آپ کسی دوسرے شخص کی طرف مو کر کے کہیں کہ بتاؤ میں جلسے میں نہیں آیا تھا اس کا مطلب کیا ہوگا کہ میں جلسے میں آیا تھا یہی تو مطلب ہوگا چھوٹا بچہ ہے اس کو آپ کہیں اپنے باپ سے آ کر شکایت کریں کہ ماں نے مجھے مارا ہے اور ماں بچے کا گریبان پکڑ کر کہہ میں نے تجھے مارا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے تجھے نہیں مارا ہے یہ اللہ کہا اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا مطلب یہ کہ محبوب خلاف یہ اصل دیوری دیکھا ہے اب اگر دیکھا ہے تو ان بدبختوں سے پوچھیں جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جانے رحمت نے دیوار کے پیچھے نہیں دیکھا تو قرآن کہہا ہے کہ پہلا ہونے سے پچاس دن تہلے کا باقیہ محبوب آپ نے دیکھا ہے اے محبوب جو فیر والوں کے ساتھ وہ آپ نے دیکھا ہے تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ نے دیوار کے پیچھے نہیں دیکھا میں کہتا ہوں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں ہرے قرآن کا جہرہ حضور جانتے ہیں کیا چکا ہے اسے قرآن سے واضح ہے کہ جو ہو چکا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں جو ہونے والا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں تب ہی تو قرآن نے کہا علام طرح کیفہ اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا مطلب کہ محبوب آپ نے دیکھا ہے کیا دیکھا ہے فَعَلَى رَبْهُكَا آپ کے رب نے کیا کیا ہے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے یہ بات ہے فَعَلَى رَبْهُكَا آپ کے رب نے جبکہ قرآن شروع ہوتا ہی ہوتے ہی اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین وہ سارے عالمین کا رب ہے انسانوں کا بھی رب ہے جنبوں کا بھی فرشتوں کا بھی رب ہے حلمان کا بھی لیکن یہاں کہتا ہے تیرے رب نے آپ کے رب نے یہ بات کیوں کہیں یہ بات کیوں کہیں یہ بات قابلے والے ہیں یہ بات قابلے والے ہیں دیکھو حضور کے ظہور کے تین مرحلے ہیں یہ آخری نکتہ ہے تقریر کا اس وقت تقریر ختم ہونا چاہتی ہے اس کو لے کر کے یاد کر کے اٹھنا حضور کی آمد کے تین مرحلے ہیں پہلے مرحلے کا نام تخلیقِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مرحلے کا نام میرادِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے مرحلے کا نام بے ستِ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کا مرحلہ الگ ہے ملاد کا مرحلہ الگ ہے ملاد مارا رضی النور کو ہوا ہے اللہ وقت پر کبھی رہا ملاد 22 اپریل کو ہوا ہے لیکن تخلیق کم ہوئی ہے یہ کوئی نہیں جانتا پیدا کرو ہے یہ کوئی نہیں جانتا حضور نے خود ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پہلا فرمائے لیکن آپ دیکھیں کہ اس حدیث پر کتنے اعتراض کرنے والے لوگ بیٹے ہوئے ہیں اس مقل سوشل ملیہ پر کہ آپ کہتے ہیں سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا جبکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا اور یہ بھی حدیث ہے کہ سب سے پہلے لوگ کو اللہ نے پیدا فرمایا لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ نصیبہ ہے کہ ہم ان دو حدیثوں کی طرف ہمارا رجحان کم ہوتا ہے اور اس حدیث کی طرف ہمارا رجحان زیادہ ہوتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا لیکن دوسرے کہتے ہیں نہیں نہیں قلم کو پہلے پیدا کیا لوگ کو پہلے پیدا کیا تو جب حدیثیں پر راہے متضاق ہو جائیں ان کو تدبیخ دیا جاتا ہے تریخہ مقدسین کیام جیسے آپ سے میں پوچھوں کہ بتاؤ میدان محشر میں سب سے پہلا سوال کیا ہوگا بتاؤ پہلا سوال کیا ہے تو آپ کہیں کہ پہلا سوال میدان محشر کا نماز نہیں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا بولو صحیح بات ہے یا نہیں یہ حدیث کے اندر موجود ہے لیکن حدیث پاپ میں یہ بھی موجود ہے کہ میدان محشر میں سب سے پہلے قبل کے بارے میں سوال کیا جائے گا اب دو حدیثیں ایک ہی معنی کی آمنے سامنے ہو گئی تو تدبیخ دیا جائے کیسے تدبیخ دیں گے یعنی کہ محدثین کہتے ہیں حقوق اللہ میں جو پہلا سوال ہے وہ نماز کے بارے میں اور حقوق العباد میں جو پہلا سوال ہے وہ قبل کے بارے میں اب یہاں بھی حدیثیں جو ہے بظاہر مدعزاد ہیں کہ پہلے لوگ کو پیدا فرمایا یا پہلے قلم کو پیدا فرمایا یا پہلے حضور کے نور کو پیدا فرمایا تدبیخ دیا جائے لیکن آپ کو شاعری بہت پسند ہے میں شاعری میں تدبیخ دیتا ہوں لیکن میں کسی ایسے ویسے شاعر کا قرام نہیں پڑھتا بلکہ جسے دنیا قلندر اللہوری کہتی ہے جس نے کبھی کہا تھا کہ کی محمد سے وفاق دونے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے جا نہ ہو قلم جانے ہیں جس نے کبھی کہا تھا دست و دست ہے قریہ بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں گوڑا دیئے گھوڑے ہم نے اس سے پوچھتے ہیں اے لامہ اخبار جبکہ اخبار آپ ہی بتائیں کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا ہے یا لوگ کو پیدا کیا ہے یا حضور کے نور کو پیدا کیا وہ اخبار بکار بار کہتے ہیں یا رسول اللہ لوہ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب یا رسول اللہ لوہ بھی آپ ہی کا نام ہے قلم بھی آپ ہی کا نام ہے اور آپ کا وجود تو الکتاب ہے پتہ چلا سب سے پہلے اللہ نے حضور کے نور کو پیدا فرمایا اس بات کو اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو میں نے پڑھی میں اللہ کہتا ہے فَعَلَى رَبُّكَا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا کیا ہے ہاتھی بالوں کے ساتھ میں کہتا ہوں اے میرے مالک ابھی تو حضور کا ملاد نہیں ہوا اور تو حضور سے اس مخت کے واقعے کے بارے میں کہتا ہے آپ کے رب نے تو تو عالمین کا رب ہے تو تو فرشتوں کا بھی رب ہے تو تو حضرت آدم کا بھی رب ہے حضرت نو کا بھی رب ہے حضرت ابراہیم کا بھی رب ہے قابی کا بھی رب ہے اے اللہ تو نے یہ جو کہا کہ اے محبوب آپ کے رب نے اگر میں اس پر بات کروں گا بہت رہن بھی بات ہوگی چھوٹی سی مثال دیکھر آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بات آئے گی میں بات ختم کر دوں گا دیکھو ہم میں سے ہر کسی کے اندر جو مرد ہیں باپ بننے کی صفت موجود ہے بولو ہے کہ نہیں لیکن باپ کہلائے گا کب جب بچہ پیدا ہو اس کے یہاں تو اسے باپ کہا جائے گا صفت سب کے اندر موجود ہے لیکن اس کا ظہور کب ہوگا جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو تب تو اسے باپ کہا جائے گا ورنہ کسی کماری بچے کو آپ باپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر باپ بننے کی صفت نہیں یہ ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر باپ بننے کی صفت موجود ہے لیکن باپ اس وقت کہہ رائے گا جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہو اس کے ہاں شادی ہو پھر بچہ پیدا ہو تو اسے باپ کہا جائے گا لیکن مجھے بتاؤ ایک آدمی کے دس بیٹے ہیں اور آپ اس کے مثال کے طور پر کل بھی یہ مولانا شاید صاحب اور لوگ وہاں موجود تھے کل کی تخریر میں نوادہ کا پروگرام تھا میں نے وہاں بھی یہ مثال دی لوگوں نے انڈرسٹینڈ کی آپ بھی انڈرسٹینڈ کریں گے اللہ حوت پر کہ ایک دروازے پر آپ جائیے اس کے گھر میں دس بچے ہیں اس کے بڑے بیٹے کا نام اسلم ہے اسلم کسی کا نام ہو برا نام آنے سمجھانے کے لیے کہاو بڑے بیٹے کا نام اسلم ہے آپ دروازے پر جا کر دستک دیجئے اندر سے ان کی زوجہ نے آواز لگائی کون ہے آپ نے پوچھا کہ اسلم کے اببہ ہے تو زوجہ نے آواز دی کہ اسلم کے اببہ موجود نہیں ہے آپ واپس چلے آئے لیکن اس شخص کے دس بیٹے تھے اس نے بڑے بیٹے کا نام لے کر پوچھا کہ اسلم کے اببہ موجود ہے بی بی نے کہا اسلم کے اببہ موجود نہیں باقی نو بیٹوں نے ماں کا دامن پکڑ لیا اے میری ماں اگر وہ اسلم کا اببہ ہے تو ہمارا اببہ کون ہے آپ بتائیے ماں کیا جواب دے گی ماں کا جواب کیا ہوگا آپ شاید نہ بتا سکیں میں بتاتا ہوں ماں کا جواب کیا ہوگا ماں کہے گی بیٹا تیرے باپ کے اندر باپ بننے کی صفت تو موجود تھی لیکن اللہ حور پر قبیرہ پہلی مرتبہ اگر وہ کسی کی طرف سے باپ کہہ رہا ہے تو اس کی بچہ اسلم بنا ہے پہلا پہلا ہونے والا اسلم ہے اس لیے ساری زندگی اسے اسلم کا باپ ہے اس میں پریشانی کی بات کوئی نہیں ہے میں کہتا اے میرے والی تُو نے یہ جو کہا خالہ رب بکا اے محبوب آپ کے رب نے رب کہتا میرے بندوں میں ابراہیم کبھی رب ہوں میں روم کبھی رب ہوں میں موسان کبھی رب ہوں میں تاری کبھی رب ہوں لیکن اے میرے بندوں پہلی مرتبہ جس کی وجہ سے مجھے رب کہا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے میرے محبوب کو ازاد ہے موسیقی 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 رب اللہ تبارت و تعالیٰ کے کچھ نام اسمائی حقیقیہ میں سے ہیں اور کچھ نام اسمائی اضافیہ میں سے ہیں اسمائی اضافیہ وہ کب ہوگا کہ جب کوئی پلنے والا موجود ہو جب کسی کو پالا جائے گا تب تو پالنے والے کو رب کہا جائے گا اور اللہ کے کچھ نام اسمائی حقیقیہ میں سے ہیں جیسے یہ وہ نام ہے اللہ کے آپ سن رہے ہیں میری بات کو آپ قادری اگر ہیں تو میں آپ کو وضیفہ بتا دوں یا حیو یا قیوم یہ ایسا وضیفہ ہے سلسلہ قادریہ آپ میرے آقا اگر سے آدم فرماتے ہیں سلسلہ قادریہ میں یہ دونوں نام اس میں آدم مانے گئے اس میں آدم مانے گئے یہ ایسے متبرک مقدس اللہ کے نام ہے ایسے اسمائی حقیقیہ میں سے ہیں یا حیو یا تیوم سارے مداریوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو پانی پھاڑا تھا وہ یا حیو یا تیوم کہہ کے پھاڑا تھا عاصف فربرقیہ جو تخت لائف ہے وہ یا حیو یا تیوم کے عامل تھے اللہ اکبر کبیرہ آپ گوھر کریں آج بھی کسی قلب مجد کے سامنے یا حیو یا تیوم کا وضیفہ پڑھا جائے اللہ اس مردہ دن کو زندگی عطا فرما دیتا ہے اس مردہ دن میں زندگی دار دیتا ہے اس لئے اگر قادری ہو تو کچھ وضیفے یاد کر دو کہ یا حیو یا قیو یہ تمہارے لئے سب سے بڑا وضیفہ ہے اس کو یاد کیجئے دن میں کم سے کم سو مرتبہ پڑھئے یا کہ وہ نام ہے جو ہر آن میں ہر شان میں ہر وقت جب سے وہ ہے تب سید ان کا ظہور ہے لیکن رب یا ایسے صفاتی نام جو اضافیہ میں سے ہیں ان کا ظہور کا ہوتا ہے کہ جب اس کے لئے مضافلے پایا جائے تب اس کا ظہور ہوتا ہے تو اللہ کہتا اے محبوب میں نے جو ہاتھی والوں کو بربار کیا ہے وہ قابے کا رب بن کے نہیں کیا وہ تیرا رب بن کے کیا ہے اس لئے کہ پیدا سب سے میں نے تجھ کو کیا تھا تو آپ تیرا رب بن کے میں نے یہ کام کیا کیونکہ تُو قابے کا محافظ بن کے آ رہا ہے قابے کی حفاظت کی ذلمت آئی تیرے اوپر ہے اب تیری موجودگی میں تیرے آنے کے قریب کوئی قابے کی شان میں گستاخی کرے میں یہ پرداش نہیں کر سکتا لیکن یاد رکھنا اللہ کا قدرت کا مزاج یہ نہیں ہے کہ جو قابے کی بید بھی کرے اس پر پتھر مائے اگر یہ مزاج ہے تو برسنسل کو پتھر کیوں نہیں مارے گئے یزید نے بھی قابے کی بے حرمتی کی ہے یزید کو پتھر کیوں نہیں مارے گئے دراصل بات یہ ہے اللہ کہتا محبوب وہ تیری آمن کو محت ہے وہ تیرے میلات کو محت ہے اس لئے ہم نے ابراہاں کو پتھر مارے ہیں کہ ہر نبوست تیری پیدائش کی جگہ سے دور ہو جائے ہر پوری چیز تیری پیدائش کی جگہ سے دور جائے تو جس ماحول میں پیدا ہو وہ ماحول بھی بہار نہ ہو تو جس شہر میں پیدا ہو وہ شہر بھی عزتوں کے لحاظ سے سب سے بھرا شہر ہو تو جس قبیلے میں پیدا ہو تو اس قبیلے کی عزت اور پیار بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو رہو اس لئے فرمایا کہ فَجَعَلَهُمْ قَاسِ مَعْقُولِ لِئِلَا فِي قُرِيشِ اِلَا فِيهِ فَجَعَلَهُمْ قَاسِ مَعْقُولِ اِلَا فِي قَاسِ مَعْقُولِ اِلَا فِي قَاسِ مَعْقُولِ اس وقت کافی زیادہ ہو گیا میں آپ سے گزارش کر رہا چاہتا ہوں یہ بنیادی مسائل اور بنیادی ہسٹری کو آپ جان لیں اور اس کو اپنی زندگی میں بتاریں اللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بھی کامیاب کرے گا آپ کی نالجز میں بھی اضافہ ہوگا اور آپ دین کا انچہ چہرہ کسی بھی جگہ اگر کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ اس کے جواب میں یہ باتیں کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ نے توجہ سے میری گفتگو سنی ہوگی سنا ہے نہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ جو آپ نے سنا ہے اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں مجھ سے بولنے میں میری کمعلمی کی وجہ سے کوئی سمجھے نسانی ہوگئی ہوئی یا آمدن خطان سرزل کوئی غلقی ہوگئی وَأَشْفَتُ عَنَّ مُحَمَّدَ عَبْدُ عُوَرْ رَسُولُ بہت ممارک بات جن بنچوں نے نوجوانوں نے گلوں نے ملتی لی پروگرام کیا اللہ ہم سب کو کامیاب کریں اور مجھے اس محکم کو قبول فرمائیں آمین ہم سب کو کامیاب کریں گلوں نے پشکتا پر اکیاب کریں گلوں نے جنب آپ کو دیکھیں گلوں نے گلوں نے سب کو دیکھیں گلوں نے اور وہ موسیقا موسیقا